دوستو ممبا انڈینز کا اگلا مقابلہ گجرہ ٹائٹنز کے خلاف ہونے والا ہے جو کی آئی پیل 2022 کی سب سے خطرناک ٹیمیں ایسے میں ممبا انڈینز ٹیم میں کافی بڑے بدلاؤ ہونے والے ہیں کیونکہ گجرہ ٹائٹنز کے خلاف ممبا انڈینز کو ہر حال میں جیت چاہیے تو اسی کے مدن نظر ٹیم کی پلائنگ 11 میں کافی بڑے بدلاؤ ہونے زارے ہیں تو بتائیں گے کہ ٹیم میں کون کون سے بڑے بدلاؤ ہونے والے ہیں کیسی ہوگی پلائنگ ٹیم لیکن اسے پہلے اگر آپ بھی روحی شرما کے فائنڈ تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پلائنگ 11 کی بات کریں تو روحی شرما اور اسان کے سن اوپننگ کریں گے اور ان دونوں ہی بلے بازیوں سے ٹیم کو بہتر پاری کی امید ہے وائی نمبر تین پر بلے بازی کریں گے شور کمار یادو جنہوں نے اسی جن مومبا انڈینز کی لاج بچائے رکھیے وہاں چار نمبر پر تلک ورما کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں جنہوں نے ہمیسا مومبا انڈینز کو ایک بہتر اسکور دینے میں کافی مدد کیے نمبر پانچ پر ٹیم ڈیویٹ کھیلنے والے ہیں کیونکہ پچھلے مقابلے میں انہوں نے کافی شاندار پردرسن کیا تھا نمبر چھے پر کیرین پولارڈ کو پھر سے موقع ملے گا اور ساتھ نمبر پر ریتک سوکین کی زگا پر ٹیم میں ارجن تندلکر کا ڈیویو ہونا ایک زہرہ ہے آٹھ نمبر پر جسپریت بمرا کی زگا تو پکی ہی رہتی ہے وہیں نو نمبر پر لیلے میریڈیت کھیلنے والے ہیں اور نمبر دست پر ڈینیل سیمز کھیلنے والے ہیں جنہوں نے کافی شاندار گیندباز ہی کی ہے بعد کے انہوں نے گیارویں نمبر کی تو کمار کارتی کے سنگھ کو پھر موقع ملے گا جنہوں نے پچھلے مقابلے میں زبردست گیندباز ہی کی تھی دوستو اس ٹیم کے ساتھ گزرات کے خلاف ممبر انڈیاز جیت درج کر پائے گیا نہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں